بسم اللہ الرحمن الرحیم واقفی اتیامت زماعت اول باب نمبر بارہ اچھے اخلاق اور آداد پیارے بچو آپ کا مزاج دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ اور برتاو آپ کا اخلاق کہلاتا ہے تو بچو اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں اور بری اخلاق بھی ہوتے ہیں اسی طرح آداد اچھی ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں میں بری آداد بھی پائی جاتی ہیں تو بچو آج کے سبق میں ہم نے صرف اچھے اخلاق اور اچھی آداد کے بارے میں پڑھنا ہے تو بچو تصویر میں دیکھیں ایک بچہ دوسرے کے ساتھ ہاتھ پر لارہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے میرا نام عبداللہ ہے میں جب کسی سے ملوں تو کہتا ہوں السلام علیکم تو بچو السلام علیکم کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو تو بچو کسی سے ملتے ہوئے السلام علیکم کہنا اس پر سلامتی بیجنا اچھے اخلاق اور اچھی آداد میں شامل ہے اسی طرح بچو دوسری تصویر میں دیکھیں یہاں پہ ایک لڑکی اپنے بارے میں بتا رہی ہے کہ میرا نام انیتہ ہے میں جب صبح کسی سے ملوں تو کہتی ہوں صبح بخیر بچو صبح بخیر کا مطلب کیا ہے صبح کا سلام لوگوں سے اچھی انداز سے ملنا ایک اچھی عادت ہے پیارے بچو مختلف مذہب کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے وقت مختلف انداز میں سلام کرتے ہیں جیسا کہ مسلمان اسلام علیکم کہتے ہیں اسی طرح عیسائی ہیلو کہتے ہیں جبکہ ہندو نمستے کہہ کر دوسروں کو سلام کرتے ہیں عبداللہ اور احمد دوست ہیں عبداللہ کو احمد کی درزیل باتیں پسند ہیں تو یہ بچو دیکھتے ہیں کہ احمد کی کون کونسی اچھی عادتیں ہیں سب سے پہلے ہے سچ بولنا بچو سچ بولنا ہے بہت اچھی عادت ہے آپ بھی ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ سکول میں اور گھر میں ہمیشہ سچ بولیں اس کے بعد امانداری وقت کی پابندی قانون پر عمل کرنا شکریہ ادا کرنا نرمی سے بات کرنا تو بچو یہ تمام باتیں یہ تمام عادتیں اچھے اخلاق میں شامل ہیں تو بچو اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا پسندیدہ دوست کون ہے اس میں کون کونسی اچھی عادت موجود ہیں تو بچو اس کا جواب آپ اس طرح سے دیں گے کہ میرے پسندیدہ دوست کا نام آپ کے دوست کا جو بھی نام ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے میرے پسندیدہ دوست کا نام ہنزلہ ہے اس میں درزیل اچھی عادت ہیں نمبر ایک ہمیشہ سچ بولنا نمبر دو بڑوں کا احترام کرنا نمبر تین صاف سترے رہنا نمبر چار وقت پر سکول آنا اس کے بعد بتو آج کے سبق میں آپ نے کھانا کھانے کی عادت بھی سیکھنے ہیں تو یہ عادت نہ صرف آپ نے پڑھنے اور سیکھنے ہیں بلکہ کھانا کھاتے وقت ان عادت کا خیال بھی رکھنا ہے کیا آپ چانتے ہیں کہ ہمیں کھانا کھاتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے نمبر ایک کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دونی چاہیے نمبر دو کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی نیچے گرانا چاہیے نمبر تین موں بند کر کے کھانا چاہیے جب موں میں نوالا ہو تو بات نہیں کرنی چاہیے نمبر چار اپنے سامنے سے کھانا لینے چاہیے اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مانگ لینی چاہیے نمبر پانچ پھل سبزیاں ڈالے انڈے اور گوشت وغیرہ صحت بخش خوراک کا حصہ ہیں یہ خوراک ہماری جسم اور دماغ کو صحت مند رکھتی ہیں اس کے بعد بچوں زبانی بتائیے غیر صحت بخش خوراک کھانے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے تو بچوں آپ نے اس کا جواب اس طرح سے دینا ہے کہ غیر صحت بخش خوراک کھانے سے ہم بیمار پڑھ سکتے ہیں تو پیارے بچوں بیت الخورا استعمال کرنے سے پہلے اور بعد میں سابون سے ہاتھ دھونا ہمیں جراسیم سے محفوظ رکھتا ہے بچوں آپ کو پتا ہوگا کہ بیت الخورا کس سے کہتے ہیں بیت الخورا واش روم کو کہتے ہیں واش روم کے استعمال کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے سابون سے واش کرنا ہے کیونکہ اس طرح آپ جراسیم سے محفوظ رہیں گے اور اگر آپ جراسیم سے محفوظ رہیں گے تو آپ بہت سی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں تو بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے لیسن ختم ہوتا ہے ویڈیو بسند ہے تو اسے لائک کریں دوستروں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فار واتسین اور اللہ حافظ